مارد دیں گے کہا ہے توقی رضا نے وہ بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے یہ بیان دیا توقی رضا نے توقی رضا کی طرف سے گرفتاری کا اعلان بھی کیا گیا اس کو لے کر باری سرکشا بل پہنات کیا گیا سرکشا کے فختہ بندوبست ہے لیکن اس بیچ ایک بیواد ایک بیان توقی رضا کی طرف سے سامنے آگیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر حملہ کرنے والوں کو جان سے مار دیں گے ہم پر بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بنے بیٹھے رہیں گے اب کسی بلٹوزر کو برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ اگر سنگیان نہیں لے رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے ہمیں قانونی اذیکار ہے اگر ہمارے اوپر کوئی عملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کو جان سے مار دیں یہ ہمیں قانونی اذیکار ہے تو رتی پردیش کے برے لی میں زوردار ہنگامہ ہے توقی رزا کی گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا یہ جانکاری مل رہے ہیں توقی رزا نے اعلان کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے جس طرح کے الزام ان کی طرف سے لگائے جا رہے تھے ایسے میں گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہو گیا ہے اتر پردیش کے برے لی میں توقی رزا کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ نیائے ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اس کا ویرود کرنے کے لئے وہ گرفتاری دینے والے ہیں لیکن اس کے دوران گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ٹی وی نائن بھات ورش سمادہ تھا سمنت چڑ گئے ہیں سیدھے ان کا ارت کر لیتے ہیں سمنت فلحال کیا حالات ہیں گرفتاری کا اعلان کیا گیا تھا توقی رزا کی طرف سے وہاں ہنگامہ ہوا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں بالکل بالکل ہنگامہ ہو رہا ہے سمیرہ اس وقت میں بریلی میں ہوں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے ان کو روکا گیا بیریل لگا لگا کے اور خوف زدہ کر کے میں حکومت کو صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے تو حکومت کے لیے بڑی دقیقتیں پیش آ جائیں گی وشبندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کی سرپرستی میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں ہندوستان کی عضلیہ حکومت کے دباؤں میں جو بے ایمانی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بھی اور عدالتیں بھی آج قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنی آستہ کے مطابق کام کر رہی ہیں اور اپنی آستہ زبردستی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ظلم و زیادتی اسی طرح جاری رہا وشبندو پریشد اور برجرنگ دل جیسے آتنگوازی سنگٹھنوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ملک کے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے جو ہم کسی قیمت پر نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں آج اگر ہمارے ملک میں عمل ہے شانتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان گھنڈوں ان بندباشوں ان آتنگوازیوں کا جواب نہیں دیا ہے جس دن ہمارا نوجوان جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا اس دن ملک کے حالات خراب ہو جائے گا اسی لیے میں نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیزر میں سیفٹی والو لگا ہوتا ہے لاوہ اندر اندر بہت پنب رہا ہے بہت بڑا بلاس ہو سکتا ہے میں نے یہ چھوٹا سا کام کر کے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور سیفٹی والو کا کام کیا ہے میں نے میں نے اس پریشر کو دوسرے راستے سے نکالا ہے تاکہ وہ ہمارے شہر کا امن خراب نہ ہو حکومت کو ہمارا عثمت ساتھ دینا چاہیے اگر حکومت زنگا اور فساد چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں نہ پولیس کی لاتھی سے ٹڑتے ہیں نہ گولی سے ٹڑتے ہیں لیکن ہم اپنے شہر کے امن سے اور اپنے دیش کے امن کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے جواد دی دیا ہے میری مانگ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو فوراں رہا کیا جائے اور یہ جو بلدوزر کی کاروائی چل رہی ہے اصل میں میں بلدوزر کی کاروائی کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوٹ کا کام پولیس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جب عدالتیں موجود ہیں کسی نے اپراد کیا ہے اس کو گرفتار کیجئے عدالت کے سامنے پیش کیجئے عدالت اسے سزا دے یا جو بھی کرے لیکن پولیس جو بلدوزر چلا رہی ہے حکومت جو بلدوزر چلا رہی ہے اس بلدوزر کے خلاف سپریم کورٹ کو سختہ سنگیان لینا چاہیے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ جیسی سنسا سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گھا تک تک دوگا اگر دیش میں امن چاہیے اور بھائی چاہیے جو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے سباب ادلیہ کی ذمہ داری ہے اگر یہ امن و امان بنائے رکھنا ہے تو بلدوزر کی کرروائی بند ہونی چاہیے اور پولیس کو جو زیادہ اختیارات دیا ہوئے ہیں ان اختیارات میں کٹوٹی کی جانی چاہیے جو بے بانی کی گئی ہیں ان بے بانیوں کو واپس کیا جانا چاہیے اترا کھڑ میں جو کچھ ہوا ہے حلدوانی میں جو کچھ ہوا ہے ذمہ دار اس کے لیے کون ہے دھامی پاگل ہو چکا ہے اس نے یہ دیکھا کہ نرین ربودی نے جب وہ مقمنطری ہوا کرتا تھا تب اس نے گوزرا کان کر آیا فساد کر آیا مسلمانوں کا قضل عام کر آیا پردان منطری بن گیا تو اب یہ چھوٹے چھوٹے مینڈکیوں نے بھی پیار بڑھانا شروع کیا ہے کہ نرین ربودی پردان منطری بن گیا تو ہم بھی مسلمانوں کو ستائیں گے تو شاید ہم بھی پردان منطری بن جائیں گے یہ طریقے جو ہیں یہ ہمارے دیش کو برباد کرنے کا سام کر رہے ہیں اب کسی قسم کا بلڈوزر برداشت نہیں کیا جائے گا ہم جتنے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر سکتے تھے کر چکے ہیں اب حلدوانی میں جو ریاکشن دیا گیا ہے اس کے نتائج آپ نے دیکھ دیئے اگر زبردستی وہاں بلڈوزر نہ چلا ہے دھامی اس کا ذمہ دار ہے دھامی کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کی وہاں سمپتی نش ہوئی ہے ان لوگوں کی سمپتی دھامی کی جائدات ضبط کر کے اس نے اس کی بھرپائی کی جانی چاہیے پلس پہ 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 گولی ماری جاتی ہے بچانے کے لئے سیرے پہ گولی ماری جاتی ہے ماتھے پہ گولی ماری جاتی ہے مارگوال میں جنگے اور پلس حکومت ہندو وادی سنگڑھن عدلیہ یہ سارے کے سارے آج ہندوطوہ کی لائن پر کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستا ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور رگوں سے اگر خون کھیس لیا تو بچے گا کیا زندہ کیسے رہو گے اور جس طرح ہندوستان کی نسنس میں مسلمان ہے اسی طرح مسلمان کے ہر دل میں مسلمان اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو بریلی سے ہے مولانا توقیر رزا کا بیوادت بیان سامنے آیا ہے ہم پر حملہ کرنے والوں کو جان سے مار دیں گے کہا ہے توقیر رزا نے وہ بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے یہ بیان دیا توقیر رزا نے توقیر رزا کی طرف سے گرفتاری کا اعلان بھی کیا گیا اس کو لے کر باری سرکشا بل پینات کیا گیا اور سرکشا کے فختہ بندوبست ہے لیکن اس بیچ ایک بیوادت بیان توقیر رزا کی طرف سے سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر حملہ کرنے والوں کو جان سے مار دیں گے ہم پر بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بلڈوزر تم ہمارے گھر پر چلا دوگے ہم بہرے بنے بیٹھے رہیں گے اب کسی بلڈوزر کو برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ اگر سنگیان نہیں لے رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے ہمیں قانونی اذیکار ہے اگر ہمارے اوپر کوئی عملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کو جان سے مار دیں یہ ہمیں قانونی اذیکار ہے تو اتر پردیش کے بریلی میں زوردار ہنگامہ ہے توقیر رزا کی گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا یہ جانکاری مل رہے ہیں توقیر رزا نے اعلان کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے جس طرح کے الزام ان کی طرف سے لگائے جا رہے تھے ایسے میں گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہو گیا ہے اتر پردیش کے بریلی میں توقیر رزا کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ نیائے ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اس کا ورود کرنے کے لئے وہ گرفتاری دینے والے ہیں لیکن اس کے دوران گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا ہے اور ہم آئے ساتھ توقیر رزا کی طرف سے وہاں ہنگامہ ہوا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں بلکل بلکل ہنگامہ ہو رہا ہے سمیرہ اس وقت میں بریلی میں ہوں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمرتکوں کے ساتھ توقیر رزا اسلامیہ انٹر کالیج کے طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہی پہ بیریکیٹس لگا دیئے گئے ہیں سمرتکوں کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بڑی تعداد میں پولیس کرمی ہے پوری کوشش ہے بریلی پولیس کی کہ کسی بھی طریقے سے مولانا توقیر رزا اسلامیہ انٹر کالیج نہ جا پائے پورے راستے کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک ہجار سے زیادہ جوانوں کو یہاں پہ ڈپلائی کر دیا گیا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی حالا کی تھوڑی در پہلے توقیر رزا نے ضرور اپنے سمرت کو سے شانتی کی اپیل کی ہے لیکن تصویریں دیکھئے کہ کس طریقے سے بیریکیڈز کے اس طرف پولیس کھڑی ہے اور بیریکیڈز کے دوسری طرف توقیر رزا اور ان کے سمرتک ساپ طور سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی میں دوسری طرف تصویریں دکھا ہوں تو یہ دیکھئے جید پوری دور دور تک پورے آلہ حضرت مسجد اور اسلامیہ انٹر کالیج کے بیچ بریلی پولیس نے چھابنی بنا دیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے مولانا توقیر رزا وہاں نہ پہنچ بائیں چونکہ گھر سے نکلنے وقت مولانا توقیر رزا نے ساپ کہا کہ جس طریقے سے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ جو نیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ آباز اٹھائیں گے اور آج گرفتاری دیں گے لیکن مسجد سے جیسے وہ نکلے تو اسلامیہ انٹر کالیج سے تقریباً پاس سو میٹر دوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس نے بیریکیٹس لگا کر توقیر رزا اور ان کے سمردکوں کو یہاں روک دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے ساپ کہا جس طرح سے وہ گرفتاری دینے کے لیے جا رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ یہ سرکار بالکل تو کہیں نہ کہیں یو اے پی اے نہ لگا دے باوجود اس کے اب وہ سرکار سے نہیں ڈرنے والی ہے تصویریں دیکھیں اگر اگر اس وقت کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں سمنت کی توقیر رزا بات کر رہے ہیں کچھ کیا آپ وہ ہمیں سنوا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کیا ان کا کہنا ہے اس وقت دیکھیں سمیرہ وہ پولیس اور پرشاسن سے یہ کہہ اسلامیہ انٹر کالیج تک جانے دیا جائے کیونکہ انہوں نے جو کال لیا تھا جو لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ جو اپنے سمردکوں سے جو اپیل کی تھی کہ وہ بڑی تعداد کہ وہاں پہنچے لیکن پولیس اور پرشاسن کی یہ کوشش ہے طریقے سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بات کنمانے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پولیس عدکاری ہیں جی سمنت آپ سے جانکاری چاہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر نکلیں توکنی رزا اپنے سمردکوں کے ساتھ انہیں وہیں پر روک دیا گیا ہے کتنی بڑی سنکھیا میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے سمردک موجود ہیں دیکھیں سمردک ابھی بھی ہے دو سو سے تین سو کے قریب یہاں ہے لیکن الگ الگ جتنے بھی پوائنٹس بنے ہوئے ان جگہوں پہ ہیں چونکہ پولیس نے صبح سے ہی اتنے کڑے سرکشہ کے انتظامات کر دی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے ہی کٹا ہونا مشکل ہے بابجود اس کے اس وقت ٹی بی نائن کے کیامرے پہ آپ سیدھی تصمیریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بریلی پولیس کے عالی عدیقاری ہیں اور سامنے توکی رجہ ہیں ان لوگوں کے بیچ باچیت ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آگے ان کو اب یہ نہ جائے یہی پہ جو ان کا ایجیٹیشن اس کو ختم کیا جائے سومن ہماری درشکوں کو ہم یہ بھی بتا دیں اگر کہ توقیر رضا بریلی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں ان کا سمرتن کتنی بڑی سنکھیا میں ہے بریلی میں اور اس کے علاوہ دیش میں بھی کیونکہ توقیر رضا آئی ایم سی یعنی اتحاد ملت کاؤنسل کے پرمک بریلی شہر میں بھی اور زیادہ پختہ بددوبست کیے گئے ہیں کتنی بڑی تعداد میں وہ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کے سمرتھک نکلیں گے بتا دوں کہ میں نے ابھی توقیر رضا سے پوچھا کہ آپ کی تو دیکھئے ہم تصمیریں ہمیں نہیں جانے دے رہی ہے حالانکہ ہم شانتی پون طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہ کنفرنٹیشن آپ سیدھی تصمیریں لائف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے توقیر رضا اور پولیس کے ادھکاریوں کے بیچ یہ باچیت ہو رہی ہے یہ کس طریقے سے لگتار ہو کہہ رہے کہ ہمیں آگے جانے دیا جائے لیکن پولیس کو ڈر ہے کہ کہیں جو بیوستہ ہے جو قانون بیوستہ ہے وہ بگر نہ جائے جہاں تک سورکشا کی بات ہے میں نے ایس پی سٹی سے بات کی تھی ایک ہجار سے زیادہ سورکشا کرمیوں کو آز تینات کیا گیا ہے باریلی جون کے علاوہ آس پاس کے جون سے بھی پولیس فورس مگائے گئے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ پی اے سی کے جوان ریپیڈ رسپانس فورس کے جوان بیہا پینات ہے جو پولیس ادھکاری ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ ان سے کیا اپیل کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں یا کیا ان سے کہا جا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ یہی سے واپس چلے جائیں گرفتاری نہیں دے سکتے آج بلکل 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 پولیس کے جو تمام علا دکاری ہیں ان کی کوشش ہے کہ مولانا توقید اجازت کر سمجھایا بجھایا جائے اور ان کے ایجیٹیشن کو یہ ختم کیا جائے لیکن مولانا توقید سے ہم سمند دشت کو بتا بھی دیں ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جو دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک تصویر وہ ہے تو دیکھئے دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مولانا توقید رضا کو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا توقید رضا اتحاد ملت کانسل کے پرموک ہونے کے ساتھ بریلو سمجھدائی میں بہت گنمانے سمانت ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے اور دیکھئے اس وقت کی تصویریں سمنت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باریکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی آگے بڑھنے کے لیے تو دیکھئے ہم آپ کو تصویریں دیکھا رہے ہیں اور یہ یہاں پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہنگامہ ہوا ہے توقید رضا آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے روک دیا گیا ہے ان کا اعلان یہ تھا کہ اسلامیہ انٹر کالج تک وہ جائیں گے اور وہاں پر اپنے سمرتوں کو کے ساتھ گرفتاری دیں گے مسلمانوں کے خلاف جو انیائے ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ویرود میں ہم یہ ویرود پردرشن کر رہے ہیں اور گرفتاری دیں گے لیکن پولیس نے بندوبست کیا ہے جیسے ہی وہ نواز پڑھ کے بہاں نکلیں وہی پر ان کو روک دیا گیا ہے آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے سمنت اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ بتائیں ہمیں کہ وہاں پہ اس سمیں کیا کچھ چل رہا ہے پولیس کی طرف سے کیونکہ روکا جا رہا ہے اور کیا وہاں سے ابھی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف بات چیت کی جا رہی ہے لیکن مولانا بڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے جی سمنت سمنت لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جی بولی یہ بلو کلر کے ہیلمٹ میں جتنے ہیلمٹ میں جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کوشش ہے سمنت ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے آپ کا جو آڈیو ہے وہ فریز ہو رہا ہے لیکن ہم اپنے درشکوں کو دو تصفیریں دکھا رہے ہیں اور سمنت جیسے کہ ہمیں جانکاری دے رہے ہیں بھاری سرکشہ بل کی تیناتی کی گئی ہے پچاس انسپیکٹر اور ایک سو پچاس دروگہ بھی مستعد کیے گئے ہیں بارہ سیو یہاں پر موجود ہیں چھے اے 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 سپی یہاں پر موجود ہیں یعنی بہت ابھیدہ سرکشہ اس وقت بھرے لی میں اسلامی انٹر کالج جہاں پر جا کر گرفتائی دینے کا اعلان کیا گیا تھا وہاں پر بھی ابھیدہ سرکشہ تاکہ کسی بھی طرح سے وہاں لوگ اکھٹا نہ ہو الگ الگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اکھٹا نہ ہو اور یہ جو تصویریں آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں وہ توقیر رضا اور ان کے سمرتھکوں کی تصویریں ہیں کیونکہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اسلامی انٹر کالج تک جانے کے لیے اور ابھی بھی وہ لگاتار یہی بات کر رہے ہیں پولس پرشاسن سے کیونہیں آگے بڑھنا ہے بیریکیڈ ہٹائے جائیں اور وہ آگے بڑھیں آگے جائیں تاکہ وہ اسلامی انٹر کالج تک جا کر گرفتاری دیں لیکن یہی پر روک دیا گیا ہے پولس دوارہ توقیر رضا کو اور ان کے سمرتھکوں کو توقیر رضا کے ساتھ اس وقت جو تصویریں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر لگ بھگ دو سو سو تین سو سمرتھک ان کے ساتھ ہیں لیکن اسلامی انٹر کالج پر جو ان کی طرف سے اپیل کی گئی تھی پہنچیں سمرتھک وہ نہیں ہو پایا کیونکہ کل رات سے ہی کل سے ہی اسلامی انٹر کالج میں سرکشہ کے بندوبست کڑے کر دیے گئے تھے اس بیچ توقیر رضا ابھی بھی لگاتار آگے بڑھ کر جا کر گرفتاری دینے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ توقیر رضا کا کہنا ہے کہ انہیں گرفتاری دینی ہے توقیر رضا نے حالانکہ ایک ویوادت بیان بھی دیا ہے آج گرفتاری سے ٹھیک پہلے انہوں نے کہا کہ اگر بلڈوزر چلیں گے تو پھر جواب بھی دیا جائے گا کوئی بلڈوزر اب چلنے نہیں دیا جائے گا یہ ویوادت بیان توقیر رضا نے دیا ہے تو دیکھیں ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور اور ہم آپ کو یہ بتانے کی بھی کوشش کریں کہ دراصل یہ دو تصویریں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر توقیر رضا جہاں سے نماز پڑھ کر باہر نکلے ہیں وہاں کی تصویر ہے اس میں توقیر رضا موجود ہیں ان کے ساتھ ان کے دو سو سے تین سو سمرتھک موجود ہیں توقیر رضا کا اعلان یہ ہے کہ یہاں سے ان کا کہنا تھا کہ وہ مارچ کرتے ہوئے اسلامی انٹر کالج تک جائیں اور گرفتاری دیں لیکن یہی پر ان کو روکا گیا ہے پولس پرشاسن دوارا اور کہا گیا ہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں وہیں ایک اور تصویر جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ توقیر رضا کے سمرتھکوں کی تصویر ہے یعنی کتنے بڑی سنکھیاں میں یہاں پر لوگ اکھٹا ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کا کتنا بندوبست ہے لگا تاریے جو ہیلمٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام سمرتھکوں کے بیچ میں پولس بل بھی موجود ہے پولس موجود ہے نارے بازی کی جا رہی ہے تو یہ آج جمعہ کی نماز کے بعد وہاں سے جو باہر لوگ نکلے ہیں وہ نارے بازی بھی کر رہے ہیں پردوشن بھی کر رہے ہیں توقیر رضا کی طرف سے کہا یہ گیا تھا کہ وہ آج جمعہ کی نماز کے بعد اسلامیہ انٹر کالج تک جائیں گے اور وہاں جا کر وہ گرفتاری دیں گے ہماری ساتھ سمنت ایک بار پھر جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سمنت تو کیا توقیر رضا تیار ہے اس بات کے لئے کہ وہ یہی سے واپس جائیں کیونکہ پولس تو انہیں آگے نہیں جانے دے گی اور کتنی بڑی سنکھیاں میں فلحال پولس وہاں پر موجود ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ بتائیں دیکھیں 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 آپ جاتے میں آپ کا سمیت رہے ہیں سوپیرا جا رہا ہے تو انہیں روپ گیا گیا ہے اب پولس کے تمام آہا جکاریوں نے سمجھانے بھی کر رہے ہیں اور اب اس کا مطابق سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ساکیرا جا کا سپرہانا ان کے تمام جو ان کے بار جو دیسی پکسی کے لیتا ہے وہ سب اس کے ساتھ پوجود ہیں دیکھیں کہ یہاں سے آپ پولیس کی پوشیس ہے کہ کیسے بھی آگے ان کے سمارے ساتھ نہ جائیں یعنی توکی رجا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واپس یہ طرح سے وہ ناراضگی دکھا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ تمام پولیس کرنوں کے سمجھانے بڑھانے کے باب جو نہیں مانیں گے پھلال ایسا لگ رہا ہے کہ پھلال جو پولیس کے علا دکاری ہیں اور توکی رجا ان کے بیس پاکی چل رہی ہے کیا کچھ بات ہو پائی کہ ان سے کسی بھی طریقے سے نہ جائیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ سمارکروں میں ابھی بھی لگاتار ان کے تمام تک ناریبازی کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کیسے بھی جب بریلی کے ڈیو ایسی 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 تمام لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انہیں سمجھانے سے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں چیزی تصمیریں اس وقت کا بریلی سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے جو سمارکر ہیں وہ لگاتار ناریبازی کر رہے ہیں وہ اس بات سے ناراض ہیں کہ آکر کیوں ملانا توکی رجا کو پولیس اسلامی انٹر کالیج مدار تک جانے نہیں دے رہی ہے ایک ایک کر کے جبنے بھی آلہ دکاری ہیں وہ بیریکر پر آگے جا رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہی پہ ان کی سمجھانے سے سمجھانے دیا جائے میں بھی کوشش کر رہا ہوں آگے جانے کا جی سمنت لیکن اسلامی انٹر کالیج تک توکی رزا اگر بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے سمرتھکوں کوئی کھٹا نہیں ہونے دیا گیا ہے کیونکہ کل سے ہی جو اسلامی انٹر کالیج ہے وہاں پر سرکشہ بندوبست کر دیے گئے تھے وہاں پر لوگوں کوئی کھٹا نہیں ہونے دیا گیا ہے تو توکی رزا یہاں سے اگر آگے بڑھتے بھی ہیں تو ان کے سمرتھک وہاں نہیں پہنچ پائیں ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ وہاں تک ان کو جانے کا کارکم تھا جو جانے سجا گرفتاری دینے سے پہلے تو توکی رزا نے اپنے سمرتھکوں کو سمجھو دیت کیا انہوں کو سرکتے ہیں ہم سب اسلامی انٹر کالیج گرام تک جائیں گے وہاں گرفتاری دیں گے یہ جو تمام سمرتھک آپ سلام نے جو تصمیق لینے یہ جو ہیلوٹ میں دکھائی دے گئے یہ بریلی کے ڈیم ہیں تمام آلہ دکاری ہیں دیکھیں کہ سمجھا بجھا کر ناراضگی کے باوجود اب یہ واپس کہ کیسے بھی مولانا توقی رزا کو یہ واپس لے جائیں چونکہ پولیس کو ڈر تھا یہ اس وقت جو ہم سیڈی تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں توقی رزا واپس جا رہے ہیں اب آگے بڑھنے کا فیصلہ انہوں نے کیا فیلال تیاغ دیا ہے وہ واپس اپنے گھر کی اور یا مسجد کی اور جا رہے ہیں بلکل بلکل میں بلکل دیکھیں ابھی جہاں جس آلہ حضرت مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی تھی اس کے پیچھے ہی ایک گھر ہے آئی ایم سی کے ایک لیڈر ہے کیا بات ہوئی توقیر جی سے چلے گے باپس چلے گے وہ مان گئے ابھی بات میں بات کریں گے سر کنٹرول میں ساری چیزیں سب انیوں 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 ہیں لیکن ہاں اس میں سفالتہ انہیں ضرور ملیا کہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے توقیر رضا اور ان کے سمرتکوں کو فیلحال سمجھا بجھا کر جو ان کا کارکرم تھا تو سمنت واپس چلے گئے ہیں توقیر رضا ان کو سمجھا بجھا دیا گیا ہے ان کے سمرتک اور وہ واپس چلے گئے ہیں کیا یہ اس وقت کہہ سکتے ہیں صاف طور پر ان تک پھر سے پہنچنے کی آپ یہ تصویر دیکھئے کہ پولیس کے سمجھانے بجھانے کے بات وہ واپس جا رہے ہیں اور سنکری گلی ہے میں دکھانے کی کوشش سمیرہ آپ کو سمرتک جی سمان بہت شکریہ سمان جانکاری آپ نظر بنائے رکھیں آگے بھی کوئی گھٹنا کرم ہوگا تو واپس آپ کا رکھ سمان تو توقیر رضا اب واپس جہاں محجد سے وہ نکلے تھے وہ سمرتک سمرتک بھی موجود ہیں یا وہ بھی یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں توقیر رضا ہیں اب پھر سمرتک سمرتک بات کریں میں کوشش کرتا ہوں تک پہنچ بات کرنے کی یہ دیکھ لگاتار اپنے سمرتک سمرتک سمرت بات کر رہے ہیں یہ سیدھی تصویریں دیکھئے کہ پولیس آدھکاری اور جو بریلی جو جلا پرشاسن کے آدھکاری ہیں ان سکے بات چیت کے باد جب واپس لوٹ ہیں ایک مہت تھوڑا سا آگے جانے دیجئے آگے جانے دیجئے آگے جانے دیجئے آگے دیجئے اب یہاں سے وہ ان کی کیا رنیت ہوگی سمرتک کے ساتھ توقی رجا پھر واپس بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ واپس جا رہے ہیں وہ اسی جگہ پہ جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں سمرتک ہیں انہوں اب جوش ہے نارے باجی وہ کر رہے ہیں حالاکہ کتر اپنے سمرتکوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نارے نہ لگائیں شانتی پون طریقے سے آگے بڑھے لیکن اب یہ دیکھ نہ ہوگا کہ جس طرح سے وہ واپس لوٹے ہیں کیا ایک بار پھر وہ کوشش کریں گے یا وہ پولیس ادھکاریوں کے سمجھانے بجھانے کے بعد جو انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی پر قیام رہیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے دیرے دیرے اب حجوم اور بڑھ گیا سمرت کو کا اور میرا خیال ہے کہ 500 سے زیادہ سمرت کب ان کے ہیں اور اب ہوگا کہ ان کی اگلی رنیتی کیا ہوتی ہے کیا وہ واپس جا رہے ہیں جہاں پر کیا گیا ہے نہیں نہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی مسجد سے ساتھ آگے بڑھیں گے فیلحال اسی راستے پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے توقی رضا میں کوشش کرتا ہوں ان تک پہنچنے کی بھیر بہت زیادہ ہے یہ تصویر آپ نظر بنائے رکھیں لیکن فیلحال اس وقت حالات یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ توقی رضا پیچھے ضرور ہٹے ہیں لیکن کیا کچھ ہوگا بریلی میں اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے فیلحال واپس جا رہے ہیں اس وقت جہاں سے وہ باہر نکل کر آئے تھے ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ توقی رضا کے سمرد مسجد میں وہ اوپر آئے اور مسجد کے اوپر چھت پر چڑھ کر انہیں سمرد کو سمبودیت کیا ہے اور ان کے سمبودن کے بات یہ تمام لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سبھی لوگ ان کے ساتھ گرفتاری دینے آئے تھے اب ان لوگوں سے مولانا توقی رضا نے اپیل کی واپس ہم سڑکوں پر اتریں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سمرد کو سے یہ بھی اپیل کی آپ دیکھ سکتے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مولانا توقی کے بہت حکومت کو صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے تو حکومت کے لیے بڑی دقیقے پیش آ جائیں گی وشم ہندو پریشن اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کی سرپرستی میں جو بے مادی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بھی اور عدالتیں بھی آج قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنی آستہ کے مطابق کام کر رہی ہے اور اپنی آستہ زبردستی مسلمان اوپر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہتا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ظلم و زیادتی اسی طرح جاری رہا وشوندو پریشت اور برجنگ دل جیسے آتنگ وادی سنگٹھنوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ملک کے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے جو ہم کسی قیمت پر نہیں ہونے دینا چاہتے آج اگر ہمارے ملک میں عمل ہے شانتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان گنڈوں ان بدماشوں ان آتنگ وادیوں کا جواب نہیں دیا ہے جس دن ہمارا نوجوان جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا اس دن ملک کے حالات خراب ہو جائے اس لئے میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور سیفٹی وارف کا کام کیا ہے میں نے اس پریشر کو دوسرے راستے سے نکالا ہے تاکہ ہماری شہر کا آمن خراب نہ ہو حکومت کو ہمارا اس بساد دینا چاہیے اگر حکومت زنگہ اور فساد چاہتی تو ہم تیار ہیں نہ پولس کی لاتھی سے ڈڑتے ہیں نہ گولی سے ڈڑتے ہیں لیکن ہم اپنے شہر کے آمن سے اور اپنے دیش کے آمن کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں میری مانگ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو فوراں رہا کیا جائے اور یہ جو بلدوزر کی کاروائی چل رہی ہے اصل میں بلدوزر کی کاروائی کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوٹ کا کام پولس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جب عدالت موجود ہے کسی نے اپراد کیا ہے اس کو گرفتار کیجئے عدالت کے سامنے پیش کیجئے عدالت اسے سزا دے سپریم کورٹ جیسی سنسا سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گھا تک دوگا اگر دیش میں امن چاہیے اور بھائی چاہیے جو حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اگر یہ امن و امان بنائے رکھنا ہے تو بلڈوزر کی کارروائی بند ہونی چاہیے اور پولیس کو زیادہ اختیارات دیئے ہوئے ان اختیارات میں کٹوٹی کی جانی چاہیے جو بے بہی بانی کی گئی ہیں ان بے بہی بانی کو واپس کیا جی جی چاہیے اترا کھڑ میں جو کچھ ہوا ہے دیکھا کہ نرین ربودی نے جب وہ مقمنطری ہوا کرتا تھا تب اس نے گوزرا کان کرایا فساد کرایا مسلمانوں کا قزل عام کرایا پردان منطری بن گیا تو اب یہ چھوٹے چھوٹے مینڈکیوں نے بھی پیر بڑھانا شروع کی آئے کہ نرین ربودی پردان منطری بن گیا تو ہم بھی مسلمانوں کو ستائیں گے تو شاید ہم بھی پردان منطری بن جائیں گے یہ طریقے جو ہے یہ ہمارے دیش کو برباد کرنے کا سام کر رہے ہو اب کسی قسم کا بلدوزر برداشت نہیں کیا جائے گا ہم جتنے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر سکتے کھڑ چکے ہیں ایف آئی آر ہونی چاہیے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کی وہاں سمپتی نشوی ہے ان لوگوں کی سمپتی دھامی کی جائداد ضبط کر کے اس سے اس کی بھرپائی کی جانی چاہیے پولیس پیر پہ پیر پہ گولی بچانے کے لئے سیرے پہ گولی باری 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 بار جانی اور پولیس حکومت ہندو وادی سنگڑھن عدلیہ یہ سارے کے سارے آج ہندوطوہ کی لائن پر کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستا ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور رگوں سے اگر خون کھیس لیا تو بچے گا کیا زندہ کیسے رہو گے اور جس طرح ہندوستان کی نسلس میں مسلمان ہے اسی طرح مسلمان کے ہر جل میں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو بریلی سے ہے مولانا توقیر رزا کا بیوادت بیان سامنے آیا ہے ہم پر حملہ کرنے والوں کو جان سے مار دیں گے کہا ہے توقیر رزا نے وہ بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے یہ بیان دیا توقیر رزا نے توقیر رزا کی طرف سے گرفتاری کا اعلان بھی کیا گیا اس کو لے کر باری سرکشہ بل پینات کیا گیا اور سرکشہ کے فقطہ بندوبست ہے لیکن اس بیچ ایک بیوادت بیان توقیر رزا کی طرف سے سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا ہم پر حملہ کرنے والوں کو جان سے مار دیں گے ہم پر بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بلڈوزر تم ہمارے گھر پہ چلا دوگے ہم اندب اور بہرے بنے بیٹھے رہیں گے اب کسی بلڈوزر کو برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ اگر سنگیان نہیں لے رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے ہمیں قانونی اذیکار ہے اگر ہمارے اوپر کوئی عملہ آبر ہوتا ہے تو ہم اس کو جان سے مار دیں یہ ہمیں قانونی اذیکار ہے توقیر رزا کی گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا یہ جانکاری مل رہے ہیں توقیر رزا نے اعلان کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے جس طرح کے الزام ان کی طرف سے لگائے جا رہے تھے ایسے میں گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہو گیا ہے اتر پردیش کے بریلی میں توقیر رزا کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہنیائے ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اس کا ورود کرنے کے لئے وہ گرفتاری دینے والے ہیں لیکن اس کے دوران گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا ہے اور ہم آئے ساتھ ٹی وی نائن بھاتوش سماتا تھا سمنت چڑ گئے سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں سمنت فلحال کیا حالات ہیں گرفتاری کا اعلان کیا گیا تھا توقیر رزا کی طرف سے وہاں ہنگامہ ہوا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں بلکل بلکل ہگامہ ہو رہا ہے سمیرہ اس وقت میں بریلی میں ہوں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمرتکوں کے ساتھ توقیر رزا اسلامیہ انٹر کالیج کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہی پہ بیریکیٹس لگا دیئے گئے ہیں سمرتکوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بڑی تعداد میں پولیس کرمی ہے پوری کوشش ہے بریلی پولیس کی کسی بھی طریقے سے مولانا توقیر رزا اسلامیہ انٹر کالیج نہ جا پائے پورے راستے کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک ہجار سے زیادہ جوانوں کو یہاں پہ ڈپلوئی کر دیا گیا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی حالا کی تھوڑی در پہلے توقیر رزا نے ضرور اپنے سمرتکوں سے شانتی کی اپیل کی ہے لیکن تصویریں دیکھئے کہ کس طریقے سے بیریکیڈز کے اس طرح پولیس کھڑی ہے اور بیریکیڈز کے دوسری طرف توقیر رزا اور ان کے سمرتک ساپ طور سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی میں دوسری طرف تصویریں دکھاؤں تو یہ دیکھئے جی پوری دور دور تک پورے آلہ حضرت مسجد اور اسلامیہ انٹر کالیج کے بیچ بریولی پولیس نے چھابنی بنا دیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے مولانا توقیر رزا ہوا نہ پہنچ بائے چونکہ گھر سے نکلنے وقت مولانا توقیر رزا نے ساپ کہا کہ جس طریقے سے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ جو نیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ آباز اٹھائیں گے اور آج گرفتاری دیں گے لیکن مسجد سے جیسے وہ نکلے تو اسلامیہ انٹر کالیج سے تقریباً پاس سو میٹر دوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس نے بیریکیڈز لگا کر توقیر رزا اور ان کے سمرتکوں کو یہاں روک دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے ساپ کہا جس طرح سے وہ گرفتاری دینے کے لیے جا رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ یہ سرکار بلکل تو کہیں نہ کہیں یو اے پی اے نہ لگا دے باوجود اس کے اب وہ سرکار سے نہیں ڈرنے والی ہے تصویریں دیکھیں کیا اگر اس وقت کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں سمنت کی توقیر رزا بات کر رہے ہیں کچھ کیا آپ وہ ہمیں سنوا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کیا ان کا کہنا ہے اس وقت دیکھیں سمیرا وہ پولیس اور پرشاسن سے یہ کہہ اسلامیاں انٹر کالیج تک جانے دیا جائے کیونکہ انہوں نے جو کال لیا تھا جو لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ جو اپنے سمرتکوں سے جو اپیل کی تھی کہ وہ بڑی تعداد کہ وہاں پہنچے پولیس اور پرشاسن کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بات کنمانے کا گلی میں کھڑے ہوگے پر نہیں دیکھیں آپ بیک سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پولیس عدکاری ہیں وہ لگتار انہیں سمجھانے بجھانے کی جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر نکلیں توکنی رضا اپنے سمرتکوں کے ساتھ انہیں وہیں پر روک دیا گیا ہے کتنی بڑی سنکھیا میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے سمرتک موجود ہیں دیکھیں سمرتک ابھی بھی ہے دو سو سے تین سو کے قریب یہاں ہے لیکن الگ الگ جتنے بھی پوائنٹس بنے ہوئے ان جگہوں پہ ہیں چونکہ پولیس نے صبح سے ہی اتنے کڑے سرکشا کے انتظامات کر دی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے ہی کٹا ہونا مشکل ہے بابجود اس کے اس وقت ٹی بی نائن کے کیمرے پہ آپ سیدھی تصمیریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بریلی پولیس کے عالی عدکاری ہیں اور سامنے توکیر رضا ہیں ان لوگوں کے بیچ باچیت ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آگے ان کو اب یہ نہ جائے یہی پہ جو ان کا ایجیٹیشن اس کو ختم کیا جائے سومن ہماری درشکوں کو ہم یہ بھی بتا دیں اگر کہ توقیر رضا بریلی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں ان کا سمرتن کتنی بڑی سنکھیا میں ہے بریلی میں اور اس کے علاوہ دیش میں بھی کیونکہ توقیر رضا ایم سی یعنی اتحاد ملت کانسل کے پرمک ہونے کے ساتھ ساتھ بریلیوی سمودائے کے لوگوں میں بھی بہت ان کا سمبان ہے تو کیا بریلی شہر میں بھی اور زیادہ پختہ بددوبست کیے گئے ہیں کتنی بڑی تعداد میں وہ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کے سمرتھک نکلیں گے بتا دوں کہ میں نے ابھی توقیر رضا سے پوچھا کہ آپ کی آگے تو دیکھیں ہم تصمیریں یہ سمیں نہیں جانے دے رہی ہے حالانکہ ہم شانتی پون طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہ کنفرنٹیشن آپ سیدھی تصمیریں لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے توقیر رضا اور پولیس کے ادھکاریوں کے بیچ یہ باتچیت ہو رہی ہے یہ کس طریقے سے لگتار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے جانے دیا جائے لیکن پولیس کو ڈر ہے کہ کہیں جو بیوستہ ہے جو قانون بیوستہ ہے وہ بگرنا جائے جہاں تک سورکشہ کی بات ہے میں نے ایس پی سٹی سے بات کی تھی ایک ہجار سے زیادہ سورکشہ کرمیوں کو آز تینات کیا گیا باریلی جون کے علاوہ آس پاس کے جون سے بھی پولیس فورس مگائے گئے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ پی اے سی کے جوان ریپیڈ رسپونس فورس کے جوان اس سمیں توقیر رضا سے جو پولیس ادھکاری ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ ان سے کیا اپیل کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں یا کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ یہی سے واپس چلے جائیں گرفتاری نہیں دے سکتے آج بلکل 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 پولیس کے جو تمام علاوہ دکھا رہی ہیں ان کی کوشش ہے کہ مولانا توقیر جائے جائے سمجھایا بجھایا جائے اور ان کے ایجیٹیشن کو یہ ختم کیا جائے لیکن مولانا توقیر سے ہم سمند دشا کو بتا بھی دیں ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جو دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک تصویر وہ ہے تو دیکھئے دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مولانا توقیر رضا کو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا توقیر رضا اتحاد ملت کانسل کے پرموک ہونے کے ساتھ بریلو سمدائی میں بہت گنمانے سمانت ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے دیکھئے اس وقت کی تصویریں سمند ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باریکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی آگے بڑھنے کے لیے تو دیکھئے ہم آپ کو تصویریں دیکھا رہے ہیں اور یہ یہاں پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہنگامہ ہوا ہے توقیر رضا آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے روک دیا گیا ہے ان کا اعلان یہ تھا کہ اسلامیہ انٹر کالج تک وہ جائیں گے اور وہاں پر اپنے سمرتوں کو کے ساتھ گرفتاری دیں گے مسلمانوں کے خلاف جو انیائے ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ویرود میں ہم یہ ویرود پردرشن کر رہے ہیں اور گرفتاری دیں گے لیکن پولیس نے بندوبست کیا ہے جیسے ہی وہ نواز پڑھ کے بہاں نکلے ہیں وہی پر ان کو روک دیا گیا ہے آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے سمنت اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ بتائیں ہمیں کہ وہاں پر اس سمیں کیا کچھ چل رہا ہے پولیس کی طرف سے کیونکہ روکا جا رہا ہے اور کیا وہاں سے ابھی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف بات چیت کی جا رہی ہے جی سمنت سمنت آپ دیکھ سکتے ہیں جی بولی ہے یہ بلو کلر کے ہیلمٹ میں جیتنے ہیلمٹ میں جیتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پی اس پی یہ کوشش ہے سمنت ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے آپ کا جو آڈیو ہے وہ فریز ہو رہا ہے لیکن ہم اپنے درشکوں کو دو تصفیریں دکھا رہے ہیں اور سمنت جیسے کہ ہمیں جانکاری دے رہے ہیں بھاری سرکشہ بل کی تیناتی کی گئی ہے پچاس انسپیکٹر اور ایک سو پچاس دروگہ بھی مستعد کیے گئے ہیں بارہ سی او یہاں پر موجود ہیں چھ اے ایس پی یہاں پر موجود ہیں یعنی بہت ابھیدہ سرکشہ اس وقت بھریلی میں اسلامی انٹر کالج جہاں پر جا کر گرفتاری دینے کا اعلان کیا گیا تھا وہاں پر بھی ابھیدہ سرکشہ تاکہ کسی بھی طرح سے وہاں لوگ اکھٹا نہ ہو الگ الگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اکھٹا نہ ہو اور یہ جو تصویریں آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں وہ توقیر رضا اور ان کے سمرتھکوں کی تصویریں ہیں کیونکہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اسلامی انٹر کالج تک جانے کے لئے اور ابھی بھی وہ لگاتار یہی بات کر رہے ہیں پولس پرشاسن سے کیونہیں آگے بڑھنا ہے بیریکیڈ ہٹائے جائیں اور وہ آگے بڑھیں آگے جائیں تاکہ وہ اسلامی انٹر کالج تک جا کر گرفتاری دیں لیکن یہی پر روک دیا گیا ہے پولس دوارہ توقیر رضا کو اور ان کے سمرتھکوں کو توقیر رضا کے ساتھ اس وقت جو تصویریں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر لگ بگ دو سو سو تین سو سمرتھک ان کے ساتھ ہیں لیکن اسلامی انٹر کالج پر جو ان کی طرف سے اپیل کی گئی تھی پہنچیں سمرتھک وہ نہیں ہو پایا کیونکہ کل رات سے ہی کل سے ہی اسلامی انٹر کالج میں سرکشا کے بندوبست کڑے کر دیے گئے تھے اس بیچ توقیر رضا ابھی بھی لگاتار آگے بڑھ کر جا کر گرفتاری دینے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ توقیر رضا کا کہنا ہے کہ انہیں گرفتاری دینی ہے توقیر رضا نے حالانکہ ایک ویوادت بیان بھی دیا ہے آج گرفتاری سے ٹھیک پہلے انہوں نے کہا کہ اگر بلڈوزر چلیں گے تو پھر جواب بھی دیا جائے گا کوئی بلڈوزر اب چلنے نہیں دیا جائے گا یہ ویوادت بیان توقیر رضا نے دیا ہے تو دیکھیں ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتانے کی بھی کوشش کریں کہ دراصل یہ دو تصویریں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر توقیر رضا جہاں سے نماز پڑھ کر باہر نکلے ہیں وہاں کی تصویر ہے اس میں توقیر رضا موجود ہیں ان کے ساتھ ان کے دو سو سے تین سو سمرتھک موجود ہیں توقیر رضا کا اعلان یہ ہے کہ یہاں سے ان کا کہنا تھا کہ وہ مارش کرتے ہوئے اسلامی انٹر کالج تک جائیں اور گرفتاری دیں لیکن یہی پر ان کو روکا گیا ہے پولس پرشاسن دوارا اور کہا گیا ہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں وہیں ایک اور تصویر جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ توقیر رضا کے سمرتھکوں کی تصویر ہے یعنی کتنے بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ اکھٹا ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کا کتنا مندوبست ہے لگا تاریے جو ہیلمٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام سمرتھکوں کے بیچ میں پولس بل بھی موجود ہے پولس موجود ہے نارے بازی کی جا رہی ہے تو یہ آج جمعہ کی نماز کے بعد وہاں سے جو باہر لوگ نکلے ہیں وہ نارے بازی بھی کر رہے ہیں پردوشن بھی کر رہے ہیں توقیر رضا کی طرف سے کہا یہ گیا تھا کہ وہ آج جمعہ کی نماز کے بعد اسلامیہ انٹر کالج تک جائیں گے اور وہاں جا کر وہ گرفتاری دیں گے ہمیں ساتھ سمنت ایک بار پھر جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سمنت تو کیا توقیر رضا تیار ہے اس بات کے لئے کہ وہ یہی سے واپس جائیں کیونکہ پولس تو انہیں آگے نہیں جانے دے گی اور کتنی بڑی سنکھیا میں فلحال پولس وہاں پر موجود ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ بتائیں دیکھیں دیکھیں آپ جیسے میں آپ پر سنکھو رضا تک ہوں کہ آپ سلحال پولس کے آنا دکاری سوکیر اجار کو دیکھیں اتنی اور جا رہے ہیں اسلامیہ انٹر کالج جو یہاں جانا تھا اس لہتے پر سلحال انہیں روپ جیا گیا ہے اب پولس کے تمام آنا دکاری انہیں سمجھانے بیٹھانے کی بھی کر رہے ہیں اور اب تاپس تکی طرح سے دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے بات جو دیکھیں پولس کے لیتا ہے وہ سب اس کے ساتھ پوجود ہیں اب پولس دیکھیں کہ یہاں سے آپ پولس کی کوشش ہے کہ کیسے بھی آرگے ان کے ساتھ سکنا جائیں یعنی تاپی رجا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واپس یہ طرح سے وہ ناراضگی دکھا رہے سے ایسا لگ رہا تھا اس امام پولس کرنوں کے سمجھانے بجھانے کے باب وہ نہیں مانیں گے تلحال ایسا لگ رہا ہے کہ پولس کے اڑا دکاری ہیں اور سوٹی رجا ان کے بیس باتی چل رہی ہے کیا کچھ بات ہو پائی کہ ان سے کسی بھی طریقے پر نہ جائیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ سمارکروں میں ابھی بھی لگاتار ان کے تمام تک ناریبازی کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کیسے بھی جب بریلی کے ڈی ایم ایس 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 کی تمام لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انہیں سمجھانے سے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں چیزی تصمیریں اس وقت بریلی سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے جو سمارکر ہیں وہ لگاتار ناریبازی کر رہے ہیں وہ اس بات سے ناراض ہے کہ آکر کیوں ملانا توقی رضا کو پولیس اسلامی انٹر کالیج مدار تک جانے نہیں دے رہی ہے ایک ایک کر کے جبنے بھی آلہ بکاری ہیں وہ بیریکر پر آگے جا رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہی پر ان کی سمجھانے پڑھا دیا جائے میں بھی کوشش کر رہا ہوں آگے جانے کا جی سمنت لیکن اسلامی انٹر کالیج تک توقی رضا اگر بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے سمرتھکوں کوئی کھٹا نہیں ہونے دیا گیا ہے کیونکہ کل سے ہی جو اسلامی انٹر کالیج ہے وہاں پر سرکشہ بندوبست کر دیے گئے تھے وہاں پر لوگوں کوئی کھٹا نہیں ہونے دیا گیا ہے تو توقی رضا یہاں سے اگر آگے بڑھتے بھی ہیں تو ان کے سمرتھک وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ وہاں تک ان کو جانے کا کارکم تھا جو گرفتاری دینے سے پہلے تو توقی رضا نے اپنے سمرتھکو کچھ سمجھو دیت کیا انہوں نے ساملات ہم سب اسلامی انٹر کالیج گرام تک جائیں گے وہاں گرفتاری دیں گے یہ جو تمام سمرتھک آپ سلام نے جو تصمیق یہ جو ہیلوٹ میں دکھائی دے گئے یہ بریلی کے ڈیم ہے تمام آلہ دکھاری ہیں اب دیکھیں کہ سمجھا بجھا کر ناراضگی کے باوجود اب یہ واپس کیسے بھی مولانا توقی رضا کو یہ واپس لے جائیں چونکہ پولیس کو ڈر تھا کہ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں اس وقت جو ہم سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں سبانت اس میں توقی رضا واپس جا رہے ہیں اب آگے بڑھنے کا فیصلہ انہوں نے کیا فیلال تیاغ دیا ہے وہ واپس اپنے گھر کی اور یا مسجد کی اور جا رہے ہیں بلکل بلکل میں بلکل دیکھیں ابھی جہاں جس آلہ حضرت مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی تھی اس کے پیچھے ہی ایک گھر ہے آئی ایم سی کے لیڈر ہے کیا بات ہوئی تو پھر جی سے چلے گے باپس چلے گے وہ مان گئے ابھی بات کریں گے سر کنٹرول میں ساری چیز سب انیوں کو سر کیا ہے ابھی سر کیا ہے ابھی بولنے سے بچ رہے ہیں لیکن ہاں اس میں سفالتہ انہیں ضرور مریا کہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے توقی رضا اور ان کے سمرتکوں کو فیلحال سمجھا بجھا کر جو ان کا کارکرم تھا تو سمنت واپس چلے گئے ہیں واپس چلے گئے ہیں توقی رضا ان کو سمجھا بجھا دیا گیا ہے ان کے سمرتک اور وہ واپس چلے گئے ہیں کیا یہ اس وقت کہہ سکتے ہیں انصاف طور پر ان تک پھر سے پہنچنے کی آپ یہ تصویریں دیکھئے کہ پولیس کے سمجھانے بجھانے کے بعد وہ واپس جا رہے ہیں اور دیکھئے سنکری گلی ہے میں دکھانے کی کوشش سمیرہ آپ کو سمرتکوں کے جی سمنت بہت شکریہ سبام جانکاری کا آپ نظر بنائے رکھیں آگے بھی کوئی گھٹا کرم ہوگا تو واپس آپ کا رکھ کریں گے لیکن فیلحال توقی رضا باپس چلے گئے ہیں تمام پولیس کے اور پرشاسن کے آلہ دکاریوں کے سمجھانے بجھانے کے بعد کیونکہ انہیں وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا دیکھئے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس کا سرکشہ بندوبست چاک چوبند توقی رضا باپس لوٹے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں کیونکہ وہ جہاں مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی تھی وہاں سے نکل کر آگے بڑھے تھے لیکن وہی پر انہیں روک دیا گیا سمان تو توقی رضا اب واپس جہاں مسجد سے وہ نکلے تھے وہی اسی اور وہ واپس چلے گئے ہیں اپنے سمرتھوں کے ساتھ ان کے سمرتھک بھی کیا بھی وہی موجود ہیں یا وہ بھی اب یہاں سے واپس جانے کا سلسلہ ان کا بھی شروع ہوا ہے یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھے سامنے دیکھے تصویروں میں کہ توقی رضا ہے ابھی پھر کچھ سمرتھکوں سے بات کریں میں کوشش کرتا ہوں ان تک پہنچنے کی اور ان سے بات کرنے کی یہ دیکھے لگاتار اپنے سمرتھکوں سے وہ بات کر رہے ہیں یہ سیدھی تصویریں دیکھئے کہ پولیس آدھکاری اور جو بریلی کے جو جلہ پرشاسن کے آدھکاری ہیں ان کے باتچیت کے بعد جب واپس لوٹے ہیں ایک منت سمرتھکوں کے ساتھ اب توقیر رضا پھر واپس بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ واپس جا رہے ہیں وہ اسی جگہ پہ جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو سمرتھک ہیں ان میں ابھی بھی جوش ہے نارے باجی وہ کر رہے ہیں حالکہ کتر توقیر رضا اپنے سمرتھکوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نارے نہ لگائیں شانتی پون طریقے سے آگے بڑھیں لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جس طرح سے وہ واپس لوٹے ہیں کیا ایک بار پھر وہ کوشش کریں گے یا وہ پولیس ادھکاریوں کے سمجھانے بجھانے کے بعد جو انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی پہ قیام رہیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیرے دیرے اب حجوم اور بڑھ گیا ہے سمرتکوں کا اور میرا خیال ہے کہ پانچ سو سے زیادہ سمرتہ کب ان کے اور اب ہوگا کہ ان کی اگلی رنیتی کیا ہوتی ہے کیا وہ واپس جا رہے ہیں جہاں پر کیا گیا ہے نہیں نہیں سمرت جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد جو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کا کال دیا تھا کہ وہاں سے وہ سمرتکوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے فیلحال اسی راستے پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے توکی رضا میں کوشش کرتا ہوں ان تک پہنچنے کی بھیر بہت زیادہ ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جی سمنت آپ نظر بنائے رکھیں لیکن فیلحال اس وقت حالات یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ توقی رضا پیچھے ضرور ہٹے ہیں لیکن کیا کچھ ہوگا بریلی میں اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے فیلحال واپس جا رہے ہیں اس وقت جہاں سے وہ باہر نکل کر آئے تھے ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ توقی رضا کے سمرتک ان کے ساتھ ابھی بھی وہاں موجود ہیں کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر کیونکہ پہلے لگ رہا تھا کہ واپس جا رہے ہیں ابھی کیا ہے ستی میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب بریلی کی تمام پولیس آلہ عدیکاریوں سے بات چیت ہوئی مولانا نے پوری کوشش کی کہ وہ آگے جائے لیکن عدیکاریوں کے سمجھانے بجھانے کے بعد اپنے سمرتکوں کے ساتھ اسی آلہ حضرت مسجد میں وہ اوپر آئے اور مسجد کے اوپر چھت پر چڑھ کر انہوں نے سمرتکوں کو سمبودیت کیا ہے اور ان کے سمبودن کے بعد یہ تمام لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سبھی لوگ ان کے ساتھ گرفتاری دینے آئے تھے اب ان لوگوں سے مولانا توقیر رضا نے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں ہماری گرفتاری ہو چکی ہے ہم نے گرفتاری دے دی ہے آپ سب کی گرفتاری ہو چکی ہے جب آگے ضرورت ہوگی بلائیں گے لیکن جس طرح سے وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ عدالتوں کو کھلی چھوٹ ملنی چاہیے مسلمانوں سے اگر ذاتی ہوگی تو واپس ہم سڑکوں پر اتریں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سمرتکوں سے یہ بھی اپیل کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مولانا توقیر کے لئے کٹھا ہو گئے تھے اور چھت پر چڑھ کر مسجد کے انہوں نے سمبودیت کیا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح سے یہ جو بیمانی فلال ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حالات نیانترن میں ہیں بریلی میں تو اقیرزہ نے اپنے سمرتکوں سے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی ہم پھر پردوشن کریں گے لیکن فلال انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتاری دے دی ہے یعنی وہ جو کوشش کر رہے تھے سلامی انٹر کالج تک جانے کی وہ کوشش سفل نہیں ہوئی کیونکہ پولس کا بہت سخت بندوبست تھا سلامی انٹر کالج تک جانے کی سلامی انٹر کالج تک جانے کی تک جانے کی سلامی انٹر کالج تک جانے کی سلامی انٹر کالج تک جانے کی انٹر کالج تک جانے کی سلامی انٹر کالج تک جانے کی موسیقی اور خوف زدہ کر کے میں حکومت کو صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے تو حکومت کے لیے بڑی دقیقتیں پیش آ جائیں گی وشبندو پریشند اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کی سرپرستی میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں ہندوستان کی عضلیہ حکومت کے دباؤ میں جو بے ایمانی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بھی اور عدالتیں بھی آج قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنی آستہ کے مطابق کام کر رہی ہیں اور اپنی آستہ زبردستی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ظلم و زیادتی اسی طرح جاری رہا وشبندو پریشند اور بجرنگ دل جیسے آتنگوازی سنگٹھنوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ملک کے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے جو ہم کسی قیمت پر نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں آج اگر ہمارے ملک میں عمل ہے شانتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان گھنڈوں ان بدماشوں ان آتنگوازیوں کا جواب نہیں دیا ہے جس دن ہمارا نوجوان جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا اس دن ملک کے حالات خراب ہو جائے گا اسی لئے میں نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیزر میں سیفٹی والو لگا ہوتا ہے لاوہ اندر اندر بہت پنب رہا ہے بہت بڑا بلاس ہو سکتا ہے میں نے یہ چھوٹا سا کام کر کے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور سیفٹی والو کا کام کیا ہے میں نے میں نے اس پریشر کو دوسرے راستے سے نکالا ہے تاکہ وہ ہمارے شہر کا آمن خراب نہ ہو حکومت کو ہمارا اس میں ساتھ دینا چاہیے اگر حکومت زنگا اور فساد چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں نہ پولیس کی لاتھی سے ٹڑتے ہیں نہ گولی سے ٹڑتے ہیں لیکن ہم اپنے شہر کے آمن سے اور اپنے دیش کے آمن کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے جات دی دیا ہے میری مانگ یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو فوراں رہا کیا جائے اور یہ جو بلدوزر کی کاروائی چل رہی ہے اصل میں میں بلدوزر کی کاروائی کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کورٹ کا کام پولیس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جب عدالتیں موجود ہیں کسی نے اپرات کیا ہے اس کو گرفتار کیجئے عدالت کے سامنے پیش کیجئے عدالت اسے سزا دے یا جو بھی کرے لیکن پولیس جو بلدوزر چلا رہی ہے حکومت جو بلدوزر چلا رہی ہے اس بلدوزر کے خلاف سپریم کورٹ کو سفتہ سنگیان لینا چاہیے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ جیسی سنسا سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گھا تکتے دوگا اگر دیش میں امن چاہیے اور بھائی چاہیے جو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے سباب عدلیا کی ذمہ داری ہے اگر یہ امن و امان بنائے رکھنا ہے تو بلدوزر کی کارروائی بند ہونی چاہیے اور پولیس کو جو زیادہ اختیارات دیا ہوئے ہیں ان اختیارات میں کٹوٹی کی جانی چاہیے جو بے ایمانی کی گئی ہیں ان بے ایمانیوں کو واپس کیا جانا چاہیے اترا کھڑ میں جو کچھ ہوا ہے حلوانی میں جو کچھ ہوا ہے ذمہ دار اس کے لیے کون ہے دھامی پاگل ہو چکا ہے اس نے یہ دیکھا کہ نرین ربودی نے جب وہ مقمنطری ہوا کرتا تھا تب اس نے گوزرہ کارٹ کرایا فساد کرایا مسلمانوں کا قضل عام کرایا پردان منطری بن گیا تو اب یہ چھوٹے چھوٹے مینڈکیوں نے بھی پیار بڑھانا شروع کیا ہے کہ نرین ربودی پردان منطری بن گیا تو ہم بھی مسلمانوں کو ستائیں گے تو شاید ہم بھی پردان منطری بن جائیں گے یہ طریقے جو ہیں یہ ہمارے دیش کو برباد کرنے کا سام کر رہے ہیں اب کسی قسم کا بلدوزر برداشت نہیں کیا جائے گا ہم جتنے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر سکتے تھے کھڑ چکے ہیں اب حضوانی میں جو ریاکشن دیا گیا ہے اس کے نتائجہ آپ نے دیکھ لیے اگر زبردستی وہاں بلدوزر نہ چلا ہے دھامی اس کا ذمہ دار ہے دھامی کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کی وہاں سمپتی نرش ہوئی ہے ان لوگوں کی سمپتی دھامی کی جائے داد ضبط کر کے اسے اس کی بھروائی کی جانے چاہیے حضرت حضوانی میں پولیس کے بارہ مارے گا اس پر لوگوں کی بارے میں بھی سمپ نے ریپورٹ آئی ہے جہاں پر میں ریپورٹ کر کے آرہا ہوں کہ اس پر لوگوں کو صحیح کر دیا گیا ہو گا پولیس میں سیرے گولی مارے گا پولیس سیرے ہی گولی مارے گا پہر پہ گولی نہیں مارے گا پہر پہ گولی مارے جاتی ہے بچانے کے لیے سیرے پہ گولی ماری جاتی ہے اور پولیس حکومت ہندو وادی سنگڑھن عدلیہ یہ سارے کے سارے آج ہندوطوہ کی لائن پر کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستا ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور رگوں سے اگر خون کھیس لیا تو بچے گا کیا زندہ کیسے رہو گے اور جس طرح ہندوستان کی نسلس میں مسلمان ہے اسی طرح مسلمان کے ہر دل میں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو برے لی سے ہے مولانا توقیر رزا کا بیوادت بیان سامنے آیا ہے ہم پر حملہ کرنے والوں کو جان سے مار دیں گے کہا ہے توقیر رزا نے وہ بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے یہ بیان دیا توقیر رزا نے توقیر رزا کی طرف سے گرفتاری کا اعلان بھی کیا گیا اس کو لے کر باری سرکشہ بل پینات کیا گیا ہے اس سرکشہ کے فقطہ بندوبست ہے لیکن اس بیچ ایک بیوادت بیان توقیر رزا کی طرف سے سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر حملہ کرنے والوں کو جان سے مار دیں گے ہم پر بلڈوزر چلائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بلڈوزر تم ہمارے گھر پہ چلا دوگے ہم اندب اور بہرے بنے بیٹھے رہیں گے اب کسی بلڈوزر کو برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ اگر سنگیان نہیں لے رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے ہمیں قانونی اذیکار ہے اگر ہمارے اوپر کوئی عملہ آبر ہوتا ہے تو ہم اس کو جان سے مار دیں یہ ہمیں قانونی اذیکار ہے توقیر رزا کی گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا ہے جانکاری مل رہے ہیں توقیر رزا نے اعلان کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے جس طرح کے الزام ان کی طرف سے لگائے جا رہے تھے ایسے میں گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہو گیا ہے اتر پردیش کے بریلی میں توقیر رزا کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہنیائے ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اس کا ورود کرنے کے لئے وہ گرفتاری دینے والے ہیں لیکن اس کے دوران گرفتاری ابھیان میں ہنگامہ ہوا ہے اور ہم آئے ساتھ ٹی وی نائن بھاتوش سمادہ تھا سمنت چڑ گئے سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں سمنت فلحال کیا حالات ہیں گرفتاری کا اعلان کیا گیا تھا توقیر رزا کی طرف سے وہاں ہنگامہ ہوا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں بلکل بلکل ہنگامہ ہو رہا ہے سمیرہ اس وقت میں بریلی میں ہوں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمرتکوں کے ساتھ توقیر رزا اسلامیہ انٹر کالیج کے طرح بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہی پہ بیریکیٹس لگا دیئے گئے ہیں سمرتکوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بڑی تعداد میں پولیس کرمی ہے پوری کوشش ہے بریلی پولیس کی کسی بھی طریقے سے مولانا توقیر رزا اسلامیہ انٹر کالیج نہ جا پائے پورے راستے کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک ہجار سے زیادہ جوانوں کو یہاں پہ ڈپلوئی کر دیا گیا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی حالا کی تھوڑی دیر پہلے توقیر رزا نے ضرور اپنے سمرتکوں سے شانتی کے اپیل کی ہے لیکن تصویریں دیکھئے کہ کس طریقے سے بیریکیٹس کے اس طرح پولیس کھڑی ہے اور بیریکیٹس کے دوسری طرف توقیر رزا اور ان کے سمرتک ساپ طور سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی میں دوسری طرف تصویریں دیکھا ہوں تو یہ دیکھئے جی پوری دور دور تک پورے آلہ حضرت مسجد اور اسلامیہ انٹر کالیج کے بیج برے علی پولیس نے چھابنی بنا دیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے مولانا توقیر رزا ہوا نہ پہنچ بائیں چونکہ گھر سے نکلنے وقت مولانا توقیر رزا نے ساپ کہا کہ جس طریقے سے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ جو نیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ آباز اٹھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس نے بیریکیٹس لگا کر توقیر رزا اور ان کے سمرت کو کو یہاں روک دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے ساپ کہا جس طرح سے وہ گرفتاری دینے کے لیے جا رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ یہ سرکار بالکل تو کہیں نہ کہیں یو اے پی اے نہ لگا دے باوجود اس کے اب وہ سرکار سے نہیں ڈرنے والی یہ تصویریں دیکھیں کیا اگر اس وقت کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں سمنت کی توقیر رزا بات کر رہے ہیں کچھ کیا آپ وہ ہمیں سنوا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کیا ان کا کہنا ہے اس وقت دیکھیں سومیرا وہ پولیس اور پرشاسن سے یہ کہہ اسلامیہ انٹر کالیج تک جانے دیا جائے کیونکہ انہوں نے جو کال لیا تھا جو لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے سمرتکوں سے جو اپیل کی تھی کہ وہ بڑی تعداد کہ وہاں پہنچے لیکن پولیس اور پرشاسن کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بات کنمانے کا گلی میں کھڑے ہوگے تو نہیں دیکھیں آپ بیک سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پولیس عدکاری ہیں وہ لگتار انہیں سمجھانے بجھانے کی جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر نکلیں توقیر رزا اپنے سمرتکوں کے ساتھ انہیں وہیں پر روک دیا گیا ہے کتنی بڑی سنکھیا میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے سمرتک موجود ہیں سمرتک ابھی بھی ہے دو سو سے تین سو کے قریب یہاں ہے لیکن الگ الگ جتنے بھی پوائنٹس بنے ہوئے ان جگہوں پہ ہیں چونکہ پولیس نے صوبہ سے ہی اتنے کڑے سرکشہ کے انتظامات کر دی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے ہی کٹا ہونا مشکل ہے بابجود اس کے اس وقت ٹی وی نائن کے کیمرے پہ آپ سیدھی تصمیریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بریلی پولیس کے اعلیٰ ادھکاری ہیں اور سامنے توقیر رجا ہیں ان لوگوں کے بیچ باچیت ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آگے ان کو اب یہ نہ جائے یہی پہ جو ان کا ایجیٹیشن اس کو ختم کیا جائے سومن ہماری درشکوں کو ہم یہ بھی بتا دیں اگر کہ توقیر رزا بریلی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں ان کا سمرتن کتنی بڑی سنکھیا میں ہے بریلی میں اور اس کے علاوہ دیش میں بھی کیونکہ توقیر رزا آئی ایم سی یعنی اتحاد ملت کاؤنسل کے پرمک ہونے کے ساتھ ساتھ بریلیوی سمودائے کے لوگوں میں بھی بہت ان کا سممان ہے تو کیا بریلی شہر میں بھی اور زیادہ پختہ بدبست کیے گئے ہیں کتنی بڑی تعداد میں وہ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کے سمرتھک نکلیں گے بتا دوں کہ میں نے ابھی توقیر رزا سے پوچھا کہ آپ کی تو دیکھیں ہم تصمیریں ہمیں نہیں جانے دے رہی ہے حالانکہ ہم شانتی پون طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہ کنفرنٹیشن آپ سیدھی تصمیریں لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے توقیر رزا اور پولیس کے عدکاریوں کے بیچ یہ باچیت ہو رہی ہے یہ کس طریقے سے لگاتار وہ کہہ رہے کہ ہمیں آگے جانے دیا جائے لیکن پولیس کو ڈر ہے کہ کہیں جو بیوستہ ہے جو قانون بیوستہ ہے وہ بگر نہ جائے جہاں تک سرکشہ کی بات ہے میں نے ایس پی سٹی سے بات کی تھی ایک ہجار سے زیادہ سرکشہ کرمیوں کو آز تینات کیا گیا باریلی جون کے علاوہ آس پاس کے جون سے بھی پولیس پورس مگائے گئے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ پی اے سی کے جوان اس سمیں توکی رزا سے جو پولیس عدکاری ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ ان سے کیا اپیل کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں یا کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ یہی سے واپس چلے جائیں گرفتاری نہیں دے سکتے آج بلکل 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 پولیس کے جو تمام عدکاری ہیں ان کی کوشش ہے کہ مولانا توکی رزا سے سمجھایا بجھایا جائے اور ان کے ایجیٹیشن کو یہ ختم کیا جائے لیکن مولانا توکی رزا سے کیونکہ انہوں نے اپنے سمر ہم سمند دشا کو بتا بھی دیں ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جو دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک تصویر وہ ہے تو دیکھئے دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مولانا توکی رزا کو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا توکی رزا اتحاد ہے ملت کانسل کے پرموک ہونے کے ساتھ ساتھ بریلو سمدائی میں بہت گنمانے سمانت ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے اور دیکھئے اس وقت کی تصویریں سمند ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باریکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے تو دیکھئے ہم آپ کو تصویریں دیکھا رہے ہیں اور یہ یہاں پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہنگامہ ہوا ہے توقیر رضا آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے روک دیا گیا ہے ان کا اعلان یہ تھا کہ اسلامیہ انٹر کالج تک وہ جائیں گے اور وہاں پر اپنے سمرتوں کے ساتھ گرفتاری دیں گے مسلمانوں کے خلاف جو انیائے ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ویرود میں ہم یہ ویرود پردرشن کر رہے ہیں اور گرفتاری دیں گے لیکن پولیس نے بندوبست کیا ہے جیسے ہی وہ نواز پڑھ کے باہر نکلیں وہیں پر ان کو روک دیا گیا ہے آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے سمنت اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ بتائیں ہمیں کہ وہاں پر اس سمیں کیا کچھ چل رہا ہے پولیس کی طرف سے کیونکہ روکا جا رہا ہے اور کیا وہاں سے ابھی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف بات چیت کی جا رہی ہے جی سمنت سمنت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو کلر کے ہیلمٹ میں جتنے ہیلمٹ میں جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سمنت ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے آپ کا جو آڈیو ہے وہ فریز ہو رہا ہے لیکن ہم اپنے درشکوں کو دو تصفیریں دکھا رہے ہیں بھاری سرکشہ بل کی تیناتی کی گئی ہے پچاس انسپیکٹر اور ایک سو پچاس دروگہ بھی مستعد کیے گئے ہیں بارہ سی او یہاں پر موجود ہیں چھ اے ایس پی یہاں پر موجود ہیں یعنی بہت ابھیدہ ہے سرکشہ اس وقت بھریلی میں اسلام انٹر کالج جہاں پر جا کر گرفتاری دینے کا اعلان کیا گیا تھا بہاں پر بھی ابھیدہ ہے سرکشہ تاکہ کسی بھی طرح سے وہاں لوگ اکھٹا نہ ہو الگ الگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اکھٹا نہ ہو اور یہ جو تصویریں آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں وہ توقیر رضا اور ان کے سمرتھکوں کی تصویریں ہیں کیونکہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اسلام انٹر کالج تک جانے کے لیے اور ابھی بھی وہ لگاتار یہی بات کر رہے ہیں پولیس پرشاسن سے کیوں نے آگے بڑھنا ہے توقیر رضا کے ساتھ اس وقت